الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمت للعالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه الہادین المہدین وعلا سائر اطباعه الى یوم الدین ام آباد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدُ وَلَعْلِمْ مُبِينُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي النَّبِيُ الْكَرِيمِ نرودِ پاک تمام محباب ٹھیک ہر برائی کو دیا دیسے نکالا کس نے ہر برائی کو دیا دیسے نکالا کس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے اور آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے ڈگمہ گاتے ہوئے انسان کو سمحالا کس نے حمد و صلاة و بعد محفل دی زینت جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام بلخصوص عزیزم علامہ تنویر احمد چشتی صاحب کاری عبد الرشید صاحب دیگر علماء کرام بزرگو دوستو عزیزو ماشاءاللہ عجدی مفل پاک میلاد اینڈ ویل فیر انجوان غلامان مصطفی تحریک حیال الفلا پانچ ڈھیر دیتا حتم انہ کے دھوری ہے دعا رب کریم انہا طوام تنظیمہ دے ممبران دوستان دکاوش اللہ کریم قبول فرمائے دوستانِ زیوکار الحمدللہ سادیتِ اللہ دا کرمِ کے سانوں اللہ کریم نے اپنا بندہ بنایا اور اپنے حبیبِ کریم خاتم النبیین سب کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا کہو الحمدللہ اور میں بطور خاص ارض کرا کہ اسی بھیرہ شیفنال وابستہ لوگ ساڑھے تے کرم ہویا کہ سان اللہ نے مرشد ایسے عطا فرمائے جڑے فرماندے سن بچہ زندگی با مقصد گزارو آپ بھی با مقصد کم کرو لوگانوں بھی با مقصد کماتے لگاؤ جیسی اتنی فضول نہیں کہ اسنو فضول کماتے ضائع کیتا جائے بڑی میں سادھی سادھی گلنگ کر رہے ہیں میری تقریر بھی روایتی ملاد پڑن والی نہیں تقریر بھی اسے طرح با مقصد انہوں سمجھن دی اسی کوشش کرسا اور دعا ہے اللہ پھر تحان میں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام اگر کوئی بندہ کسے آدمین رات دے اندھیرے اندر لائٹ دے دے وے نا او بندہ دا جی بہت شکریہ تُسی میں اندھیرے بچ لائٹ معیہ کی تھی اگر کوئی آدمی پیاس سے بندے نو پانی دے دے وے او شکریہ دا کردہ تُسی میری پیاس دا مداوا کرن واسطے میں پانی دیتا اسے طرح اگر بارش دی وجہ تو زمین تے سلپیں گے بندہ سلپ ہوئے بندہ فس لے دوسرا بندہ سہارا دے کے گرن تو بچا لے وے پادا یار تیرا شکریہ تُو میں گرن تو بچا لیا یعنی جدوں کوئی کسے تے احسان کردہ بھلائی کردہ تے جد دے احسان ہندہ او جوابن کی کردہ احسان دا شکریہ ادا کردہ بولو احسان دا شکریہ ادا کردہ اللہ کریم نے اس آیتِ کریمہ دے اندر فرمایا آیت دا ترجمہ سنو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ نے ایمان والیاں تے احسان فرمایا کی احسان فرمایا اِزْبَا سَفِیْهِمْ رَسُولَمْ مِنْ اَنفُسِهِمْ جَدُوْا اُنَّا وِجْجُوْا اُنَّا دے اندرو ایک شان والے رسول نو اللہ نے بھیج دیتا یعنی ساڑے آقا اِ کریم سارے بولیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت آق دی نبوت آق دی بیست اے اللہ تعالی دا ایمان والیاں تے احسان ہے اگے اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو میں نے اپنا حبیب بھیج کے احسان تے کیتا لیکن میرا نبی کرے گا کی مثلاً اگر ایک بندہ دادی قریشی صاحب تُسی آج پنجھےر اندر آکے احسان کیتا تے کی آکے کیتا آکے گا خطاب کیتا سانوں سرکار دا ذکر پاک سنایا اسے طرح اللہ تعالی فرما رہے ہیں میرے نبی دنیا تے کرن کے آئے اصل اکیڑا اے سانے جیڑا اللہ نے جتایا فرمایا لکد من اللہ علی المؤمنین یقیننا اللہ تعالی نے ایمان والے آنتے احسانِ عظیم فرمایا اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ جَدُوْ اللَّهِ نَيْهِمْ اُنْا دے اندر ایک شان والا نبی بھیج دتا او نبی کرے گا کی تین کام ذکر فرمائے پہلا اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ او نبی اندھا تذکیہ کرے گا پلی تانو پاک کرے گا جن نان دے اقائد آمال اخلاق کردار نا پاکے نبی کریم انہانو پاک کرنگے تیسری گل وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَلَحِقْمَہِ اور میرے نبی انہانو کتاب اور سنب دی تعلیم دیں گے فرمایا اے تین کام میرے نبی کرنگے آگے فرمایا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدَ لَعْلِمُ مُبِينَ اگرچہ لوگ سرکار تو پہلے کھولی گمراہی اندرسن میرے دوستو تو آڑے میرے کریم آقا سر بولو صلی اللہ ہو میں تو آڑے تو کوئی مطالبہ نہیں کرنا کہ میں انداد دے ہو ہاتھ حالاؤ جسم لہراؤ ایک گھر میں ضرور کرنگا اگر قرآن دی آیت پڑھا سبحان اللہ ضرور رکھو اور اگر سرکار دا نام نامی آوے تے بے ساختہ پڑھو صلی اللہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے اللہ کریم فرما دینے انسان کھولی گمراہی اندر چلے گئے انسان گمراہ ہو گئے میرے بھائی کھولی گمراہی آسان لفظہ مجھ عرض کرا کھولی گمراہی او گمراہی جنہوں ہار کوئی گمراہی آنکھے اے اجائے کم ہر بندہ آنکھے اے واقعی گمراہی اے واقعی دلالت اے واقعی بے راہ روی واقعی لوگ بے راہ رو ہو گئے اس واسطے اللہ کریم فرما دینے میرے نبید آن تو پہلے درود پاک آرہ اے تکبیر آرہ اے رسالہ آرہ اے تحقیق جسگید ملاد النبی آسانہ علیہ شورہ شریف آسانہ علیہ شورہ شریف تاج دار ختم نبوات سیدی مرشدی سیدی مرشدی مرحبا مرحبا سیدی مرشدی موسیقی چل ٹھیک تشریف کو بھی ماشاءاللہ ساڑھی محفل اندر تشریف لے آئے عزت معاف صافزادہ والا شان حضرت علامہ صافزادہ پیر حسنین فاروق شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ خوش آمدید دوستو میں رضی کر رہے تھا اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے لوگ کھلی گمرائی اندر سن وہ کھلی گمرائی میز کر رہے تھا کی کھلی گمرائی اندی جنہو ہر کوئی گمرائی آکھیں ہر کوئی بے راہ روی آکھیں ہر کوئی آکھیں کم غلطے میرے دوستو اس بے راہ روی اور کھلی گمرائی انہو ختم کر کے لوگانو اس گمرائی چکڑ کے ہدایت عطا کرن واسطے اللہ نے ساڑھے محبوب کریم دنیا تے بھیج دیتا ہے اوہ کھلی گمرائی قرآن کریم نے فرمایا اگرچہ سرکار تو پہلے لوگ کھلی گمرائی اندر نے اوہ کھلی گمرائی کے رئیے مثلاً میعز کردان تو ہاڑے کھلو پوچھدان کیا انسان نو قتل کردینا گراہی ہے کی نہیں تھوڑا جے بول لتا کہ میں پتہ لگی تو انسا مجھا رہی ہے ہے گمرائی کی نہیں لیکن یہ حقیقت ہے میں نہیں کہہ رہے آ رب کریم دا قرآن کہہ رہے آئے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اوہ لوگ بچیاں نو زندہ درگور کردینے بچیاں نو قتل کرنا عزت سمجھ دینے اور بچین نو نشان زلت سمجھ دینے اے سماحہ اول اندر تیرے میرے کریم آئے نے ایک کھلی گمرائی دی ایک تصویر ایک پکچر ایک سائی دے اگے چلو اوہی لوگ اس قدر انسانیت دے قاتل نے کہ ایک چھوٹی جیگل تو لڑائی شروع جانی لڑ دیاں لڑ دیاں سینکنا بندے قتل و جانے وجہ بھی خاص کوئی نہ ہونی دوستانِ گرامی قدر دارمی شیف دی یدی سے ایک آدمی ایک صحابی حضور دی بارگا چازر اے کہو صل اللہ اذکر لگے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ آپ دی میر بانیے کہ آج اسی انسانا ورنہ انسان دے روپ اندر اسی حیوانہ نہ لوی بتر آسان پتھر دے لاسان میری بیوی امید نہ لے میں شام تجارت تے جانا میں بیوین کہکے گیا اگر بچہ ہووے خوشیانال زندہ روے اگر بچی ہووے میرے گھر زندہ نہ روے آقا میں مدتوں بعد آیا میری بیوی مطمئن کر دیتا تیرے جان تو بعد بچی ہوئی میں مرواہ دیتی میں مطمئن ہو گیا لیکن یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جدو میں واپس آیا ایک بچی میرے گھر آن دیئے بڑی پیاری بچی پھل دی ترہ نازک چان دی ترہ خوبصورت بچی میں نے بڑی پیاری لگ دیئے میں شفقت محبت اس بچی نال کر دا میری بیوین غرط فہمی ہوئی کہن لگی اس بچی جدنال پیار کر رہا ایک غیران دی نہیں اے تیری نور نظر اے تیری لخت جگر آقا بیوی کہن دی گئی میں غصے اندر آیا میں بیوی دے موتے تمہچہ ماریا اسے ٹائم غیرہ دنال اٹھیا کسی ہو دال باقی سامان لیا بچی نو بالاں تو پکڑیا خودہ دنال گڑا بنا کے بچی نو دبریاں بچی دیاں چیخان بلان دو رہیاں نوہ آباتا ہائے اببہ ہائے اببہ جدو اتھے پہنچے آ میرے تیرے کریم رحمت بن کے آئے نے رحمتِ عالم دیاں کھنچوان سوا گئے حضور عشق بار ہو گئے جدو سرکار عشق بار ہوئے تمام محفل عشق بار ہو گئی ہے اوہ بیان کردہ جا رہیا روک کے پچھیا گیا کہ آتا ہائے اببہ دی آواز نالبی کوئی اثر نہ ہویا کہنے لگا یا رسول اللہ اثر تا ہندہ جدو اے دل ہندے اے تے پتھر ہو چکے آئے آقا آج انسانیت آئیے تو اطحاد صدق نصیب ہوئی میں اس کھلی گمراہی دی ایک پکچر دکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ کس قدر گمراہ ہو چکے سن اپنی اصل انسانیت تو دور ہو چکے سن توسی میں اسی سب اولادِ آدم آدم شہکارِ کائنات نے آدم انسان نے اسی انہ دی اولادا اللہ نے سن بڑا شرح بخشیا اگر اسی اپنا مقام سمجھئے نا ساڑھی زندگی میں مقصد نہیں ساڑھی تخلیق بھی آلہ اللہ نے ساری کائنات کن کہہ کے بنائیے لیکن انسان نو کن کہہ کے نہیں بنائیا فرمایا فَخَلَقْتُوْهُ بِيَدَيَّا مَحْنِتِ آدم نو اپنے قدرت دیا دعا حتہ نال سجایا اس شرف یا رسول اللہ محرزے کر رہے ہیں انسان اللہ دی مخلوق ایک شرف والی مخلوق عزت والی اللہ کریم نے دستِ قدرت نال انسان نو بنایا پھر کرم فرمایا وَنَفَخْتُوْفِهِ مِن رُوحِ ادھی باڑی اندر روح اپنی جناب خاص چوڑا لیے مزید عزتان دیتیا مسجودِ ملائک بنایا ملائکہ کلو سیدہ کروایا لیکن او انسان جدے جدے آلہ نو اللہ نے مسجودِ ملائک بنایا فکری طورتے ذہنی طورتے کتنا ڈیگریٹ ہو گیا کتنا گر گیا مورتیا نو سیدے کر رہیا کدائی درختان دے سامنے ہاتھ جوڑ کے مافیاں منگ رہیا وہاں پرست ہو گیا انتہائی کمزور خیال دہامیے اپنا مقام بھول گیا دوستو حضرت ابو حریرہ کہیں دن لوگو انسان اتنا پست ہو گیا اتنا گر گیا اصاں لوگ پہاڑی علاقے اندر قضائے حاجت واسطے جان دیاں دو پتھر اصاں لئے جیڑا پتھر زیادہ ملائم نظر آیا اس پتھر نو خدا بنا لیا اور دوجہ پتھر نا پاخان نا صاف کر رہا غور کرو دیڑا انسان اتنا گر چکا ہے کہ جس پتھر نا پاخان نا صاف کر دا انہوں الہ انہوں خدا حاجت روا بنا رہے آئے اور ادھے سامنے اپنے متھے ٹیک رہے آئے ادھے سامنے شرف انسانیت نا داغ دار کر رہے آئے ایمان نال سوچ کے دس سو ایک گمرائی ہے کی نہیں اسی طرح اس گمرائی دے میں مختلف مناظر دکھا رہے ہیں جیڑے میرے تو ادھے کریم آقا رحمت بولو صل اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلو وَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيدُ الْعَالِ مُبِينَ انسان کس گمرائی اندر ہے میں وہ گمرائی دکھا رہے ہیں وہ گمرائی بتا رہے ہیں انسان دی فطرت دے اندر یہ اتنی پستی آگئی مزید اگے چلو انسان اللہ انہوں انسان بنایا انسان انس جو نکلیا انس دا مانا ہے محبت پیار شفقت خود سوچو جیڑے اپنے ہیں بچیاں انہوں شفقت نہیں دین دے انہوں سو محبت نہیں دین دے کیا معاشریں دین گی معاشرے اندر قتل و جدال لڑائیاں ہر چیز اس حال اندر ہے کہ انسانیت تک داغدار ہو گئی اور میں آکھے کردھا کہ انسان دے تھانچے اندر حیوان چل رہے سن انہوں انسان کہنا مشکل سی دوستانِ زیوکار میرے سیدی الکریم مرشدی الکریم حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے زیاؤ نبیچ لکھیا کہ شمالی علاقے دا ایک بندہ اللہ دے گھر دی زیارت کرنا آیا جوائی تو سی تیسی عمرے تے جان لگیے بچی آکھے اببا جی میں نے بھی لئی جاؤ باپ اندر استطاعت ہوئے باپ آدھا پتریں اگلے بچی نال کی کرنگے آج چلو میں عمرہ کرا دینا وہ اپنی بچی نو نال لے آیا کعبت اللہ پہنچے آ کعبت اللہ اللہ دے گھر دا تواف کر رہے آ این حالت تواف اندر ایک مکہ دا تا مال دا آدمی آیا وڈیرہ بندہ آیا حرم کعبہ تواف چو دی بچی نگوا کر لیندہ او دی بچی حسن دا پیکر سی خوبصورتی دا ایک مجسم پیکر سی حسن و جمال دا ایک نشان سی او اگوا کر رہے آ بہت سارے بیٹھے او بچیاں والے او دل تے ہاتھ رکھے دس او جس باپ دے سامنے او دی بچی دی اسمت دی چادر تار تار ہوئے اس باپ تے کی گزر دیئے کیا او زندہ روے مار جاوے زلت دا شکار باپ کی کرے مکہ دے آن بڑے رہان دے گھر گھر جا کے کہند آئے اے کوئی میری اسمت بچان والا اے کوئی میں اللہ دے گھر دے میں مان دی عزت بچاوے بھرے مکہ وچ کوئی آدمی ساتھ نہیں دے ریا قبائلی نظامیں ایک بندہ ظلم کرے سارا قبیلہ بھی ساتھ دے وے گا حلیف تے پارٹی دے بندے بھی نال مل جانگے اے او گمرائیے یہی دنیا تے چھائی بوت پرستی واہم پرستی باطل پرستی قتل غارت جبر ستم انسانیت کشی اے ساریاں جہالتاں موجود نے ساریاں گمرائیاں نے اللہ نے رحمہ یا مخلوق تے فرمایا میرے سونیاں میں تنو رحمت للعالمی بنا کے بے جنوالاں انسان انسانیت تو گر گیا جاؤ انانو دوبارہ مقام انسانیت اتا فرماو یاد رکھو جدو انسان دی فکر مشرکانہ ہو جائے جب انو انسان دی فکر واہم پرستانہ ہو جائے جدو انسان دی فکر پست ہو جائے تو انسان نہیں رہندا رب دا قرآن کہندہ اولائکا کل انعام بلہم ادرلو سبیلا انسان جدو گمراہ ہوئے حیواننا لو بتر رو جاندائے اللہ رحمہ یا اپنی مخلوق تے سرکار آئے حضور نے کی کیتا اناناکھو رب دا قرآن سنایا یتلو علیہم آیات انانو اللہ دا قرآن سنایا اگل ویوزکیہم انان دا تذکیہ کیتا انان دا اخلاق سیرت کردار آمحال افکار دی تہارت کیتی پلیدانو پاک کیتا انانو کتاب و حکمت دی تعلیم دے کی جہالت وچو نکالیا انسان نیجا کیتی اللہ دی قسم میلاد منان والے ہو میلاد والے آقا بے مقصد دنیا تے نہیں آئے مقصد عظیم لے کہ آدھ کھر دے میں مانا دی جان مال عزت آپ رول اٹھ لیں دن کوئی پرواہ نہیں ابو جال نے ایک بندے کو لو مسافر کو لو پانچ اٹھ خرید دے مرضی دی قیمت لگائی مکہ اے ظالمانہ ماحول اے اسا کہ چلو جڑے پیسے مل دن اٹھ دےو دے بیٹھا اور اس واسطے اس نے ایک مدت ادھار دی لئی فلاں دن میں دے دے مانگا ابو جال دے نہیں ریا اوہ بشارہ پریشان ہے کسے کہا اس بدبخت اور بدتینت انسان کو لو اگر پیسے تین لے کے دے سگدہ تو ابو اللہ دا جوان بیٹا محمد ہی لے کے دے سگدہ ہے میرے گل کرن دا مقصد ہے کہ میرے کریمہ کا دیامت تو پہلے ہما گیر گمراہی کھلی گمراہی آمیں لیکن سرکار نے انانو اللہ دا قرآن سنا کے انان دسیا او لوگو لا تطلو اولادکم خشیت املاک نحنو نرزکوہم وعی آکم انہا قتلاہم کانا خیطاں کبیرا خبردار اولادانو قتل نہ کرو اللہ رزق دین با لائے جڑا اللہ مردانو رزق دین دا بچیاں بھی دے وے گا آؤ میرے دوستو جیڑا انسان اپنی بچیاں نوہم نہیں دے سکدے شفقت نہیں دے سکدے کتنے بدلے حضرت عمر دا دورے حضرت عمر دیاں جنگہ ایران نال جاری نے ایران سپر پاورے اس وقت دی او دنال جنگہوں رینے حضرت عمر دی فوج ایک جگہ پلاو ڈالیا ایک جگہ تیدا کے ڈیرہ لگایا اور او علاقہ فتح کیتا اتھے کئی ہفتے لگ گئے فوج دے خیم میں لگین فوج ٹھے رہیے جدو علاقہ فتح ہو گیا نا اے بچیاں اربال ہونا بیکھو میں تقریق کرنی ہے میرے حال بیکھو ورنہ میں چھوڑ دے مانگا تے حضرت صاحب تو انہا پہ سے دین کر لینا اس واسطے آداب ہیں کہ جدو خطاب ہو رہے ہوئے بچیاں ارسائیڈین تو نہ دیکھو گل کرن والے دل مجروع ہندا او دے جذبات تے اثر ہندا ارز کرنے دوستو حضرت و مرد دور اندر فوج نے پلاو ڈال کے علاقہ کلیر کیتا کمانڈر رات نو اعلان کردہ اے لوگو یہ علاقہ فتح ہو گیا انتظامات ہو گئیں اسی اگے چلنا تیاری کرو صبح سمان جمع کرو اگے واسطے رختے سفر باندھو صبح دن نماز ہو رہی نا چند آدمی کمانڈر حضرت ساد ابن ابی وقاس کو لائے کہن لگے جناب ایک مسئلہ بن گیا آپ فرمایا تیاری کرو اسی خیمیں اتار رہے ہیں پر دوں خیمیں اندے کونے تے ایک کبوتری گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیتے نے سوال اے اگر اسی خیمیں اتاریے کبوتری دا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا انڈے ٹوٹ جانگے کیا گھونسلہ اسی خیمیں اتار لیے یا وہ خیمیں چھوڑ دیئے کہ کبوتری دا گھونسلہ اور بچے بچ سکدینے میں ارز کرنگا پانچ ڈھیرہ والے ہو میلاد منان والے ہو میرے کریم تھی محفل وچ آن والے ہو او معاشرہ جس دا انسان اپنی بچی نو رحمت نہیں دے سکدا شفقت نہیں دے سکدا اسے معاشرے جو پلن والا سادہ ابنے ابھی وقاس بولیا لوگوں خیمیں جان دیں تے چلے جان زائے ہو جانا سی خیمیں نہیں کھولا گے کیونکہ رحمتان والے رسول نے سانوں پر نیاں دے دل دکھان دی اجازت نہیں دتی بس کسے ورد ہے جاوی تاں بھی کوئی نہیں زندہ بات زندہ بات میرے دوستو میرا سوال ہے ایمان دے نال ہر بندہ اپنے زمیر تے ہاتھ رکھ کے دس سے کیا ہم اس نبی دا آنا رحمت ہے کہ نہیں کہ جیڑے لوگ اپنی بچی دے ہائے اببادیاں چیخان تے نرم نہیں دے آج او لوگ کبوتری دے انڈے نہیں توڑ رہے کبوتری دا کونسلہ خراب نہیں کر رہے منا پوے گا کاجے ذینوں کا زنگ اترا بوجھے چہروں پر نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے کریم نے انسانوں انسانیت ادا کیتی ہے رحمت شفقت کرم عطا کیتا ہے اے تدیلی حضور لے آئے نے جیڑے ظالم ہیں اج اتنے رحم دل نے کبوتری دا دل دو کھان واسطے تیار نہیں مسید اگے چلو جیڑے بچیاں قتل کر دے نے بچیاں دے کتنے خیرخواہ بن گئے غزوہ اہدندر میرے تیرے کریمہ کا دے چچا جان حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نے حضرت امیر حمزہ حضور دے حقیقی چچا بھی این اور رضائی بھائی بھی این جدوں سرکار نے انہ دے بدن دے ٹکڑے وے کے چشم تصور نال وے ایک رسول رحمت عشق بار نے حضور زارو کتار چچا دا لاشا دے کے رو رہ نے اور فرمایا اے کوئی جیڑا میرے چچا تے رووے اتنا درد پہنچے دلے رسول نے حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے انہ دے ایک بچی یتیم رہ گئی مسجد نبیج ڈسکس ہو رہی ہے ایک انساری یاد آئے حضرت علی تے جعفر تیار نو کہ امیر حمزہ شہید ہو گئے نے انہ دے بچی رہ گئی ہے اگر تو ہاڑے چو کوئی کفالت اخراجات نہ کر سکدا ہوئے تے امیر حمزہ میرے مسلمان بھائی نے میں نو اجازت دیو اس یتیم بچی دی کفالت میں کرانگا حضرت علی بولے میں کرانگا میں حضرت امیر حمزہ دا بھتی جان او بچی میری بینے میں کفالت کرانگا نا جعفر تیار بیٹھنے او بولے تسی دوے حق دار نہیں اس بچی دی کفالت دا حق دار علی جعفر تیارے اور کیوں ہیں حضرت جعفر دلیل دے کے کہن لگے امیر حمزہ دی بیوی تے میری بیوی بھینہ نے میری بیوی حضرت امیر حمزہ دی بچی دی خالا اے اور خالا ماں دی ترہ اندیے پانچ دھیر والے ہو جیڑے اپنی بچیاں نو زندہ ریندہ حق نہیں دیندے ایک یتیم بچی واسطے اگر ترہ کفالت تیار نے من نہ پوے گا آمنہ دے لال نے دل بدل دیتے نے کاجے ذینوں کا زنگ اترا بوجھے چیروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان فکرم kannst اپنی بچی دیتے ہیں پا نور آئے تو انسان پاتا نورل موسیقی 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 سن کی ہویا میں کہ ساڑے مرشد سن نے حساب پڑھائی کوئی ساڑے مرشد نے تیسانو کتاب سنت بخاری مسلم حدیث ریعت پڑھائی یہ بلکل تھاک بازی ایمان برباد نہ کیتا کرو حساب اللہ دے سچے نے بس یقین نال رب دا نال مشکل آسان ہو جان گئی اپنے رب تے توقل کرو میں بیکیا مسلمان دا مکان بنے ہویا اتے کوٹی بڑی سونی اتے کاری کنی مو دی ماری ہانڈی مو دی ماری ہوئی میں آکھے خیر چودری صاحب ملک صاحب او جی مکان بڑا سونا نظر نہ لگ جاوے میں آکھے نادا نوام پرستی وال نہ جا چنگی گڑی لئی مگر کاری ٹاکی بننی جی نظر نہ لگے میں آکھے عجیبی شاک گئی رابط آخری دو صورتان دیتیاں انہا بیماریاں دے علاج واسطے نے مصر فتا ہویا مصری کو امکین لگی اسی جب تک دریائے نیل ویج ایک لڑکی دا میکاپ کر کے جوان لڑکی بناو سنگار کر کے دریائے نیل ویج چھٹیے نہیں اے پانی نہیں دن دا ان ساڑیاں فسلان دا موسم آ گیا امر ابن آس آپ گورنر مصر نے فرمایا خبردار ساڑے نبی مطرم تے بچیاں نو قتل ہون تو بچان آئے نے بچیاں تے ظلم کرن تو بچان آئے نے اس واسطے نہیں ہو سکدا کوئی بچی دریائچ نہیں گرائی جائے گی حضرت عمر نے لکھیا جناب لوگاندہ آوامیں فرمایا خلط وامیں اسی وام پرستی چھوڑ کے خدا پرستی اپنا چکے ہیں اسی اللہ تے اتماد کر دیاں رب نے فرمایا والاللہ فالیت وکل المؤمنون ایمان والے انو توقل اپنے رب دے کرنا چاہی دا بروسہ اپنے رب دے کرنا چاہی دا حضرت عمر نے فرمایا عمر بن آس کوئی لڑکی دریاں نہیں سٹنی جاؤ جا کے نیل دیو تے کھڑا ہو کے میرا پیغام دیو اے دریاں نیل اگر تُو مرضی نہ چل داں تے تیرے چلن دی سن لوڈ نہیں اگر رب کائنات دے حکم نہ چل داں تے کائنات دے اللہ دے رسول دے خلیفہ دا خلیفہ حکم دے رے آئے سادہ انتہان نہ لے چلن شروع کر دے جناب عمر دا پیغام ملن دی دے رے دریاں اندر جولانی بھی آئی تُو بیانی بھی آئی یا رسول اللہ حضور کیوں دنیا تے آئے نے ہر برائی مٹان آئے نے وہاں پرستی باطل پرستی پرستیاں مٹان آئے نے تائیں میں کہہ رہے ہیں ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے کر دیا مشر کو مغرب میں اجالا کس نے آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سبالا کس نے میرے آقا دیا مدہ مقصد کون میرا سوال ہے آج غالبا ستارہ یا اٹھارہ ربی الول ہو گئی رات دن محفلان اے میرے دیا کمزور بندہ نا میں بھی کدی تین محفلان کدی چار محفلان کدی دو محفلان گھر گھر محفل ہو رہی لیکن میرا سوال ہے کیا محفل ملاد جو آن نال کوئی تیرے میرے اندر بھی تبدیلی آئی کیا میرا بے نماز مسلمان بھائی نمازی بنیا کیا مام دا مام باب دا نوف نافرمان نوجوان فرما بردار بنیا کیا راتا فیس بک دے بے حیائی دے مناظر دی نظر کرن والا جوان حیادار بنیا کیوں نہیں تبدیلی آ رہی محفلان ہو رہی یا نے تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ساڑے اندر کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی اسی مقاصد چھوڑ گئے ہیں اسی سمجھے اصرف نعرے لگانا تبرک کھانا مقصد ہاشا وک اللہ آمنہ دے لال رازی تاہونگے جدو تیرا دل بدل جائے گا کردار بدل جائے گا سیرت بدل جائے گی اخلاق بدلے گا عرہ بندر چونکہ اللہ تے ایمان کوئی نہیں بندہ مر جا وے غم نال نڈھا لو جان دے لیکن مومن دا ایمان اللہ تے یہی ایمان بللہ مومن نو سبر دیندہ کوئی گل نہیں جی سونے آج پتر لہل لیا دے ہم پھر دے دے وے گا اے ساڑا ایمان بللہ توقل اللہ اللہ نال او مضبوط تعلق جیڑا سرکار بنا گئے نے یہ سانوں بچائی اندہ دوستو عربان دے اندر چونکہ اللہ دی زیاد تے بھروسہ توقل اعتماد کم میں اور اللہ تے کنسپ ایمان دا نہیں اس واسدے انہا لوگا اندر اگر کوئی بندہ مر جاندہ نوحہ خانی مرسیہ خانی عجیب حالت اور ایسے لیکن اوئی لوگ جنہ دے گھران چون مرسیہ نہیں مکدے عربان دے اندر جیڑا بلیغ مرد یا عورت کوئی عربی دا فسیو بلیغ مرسیہ لکھے آنا او دی بڑی قدر اندی سی او دی بڑی پاکستان دا ندیم نامی بندہ ایک میجت کے آیا تے حکومت کوئی ایسو تے آکا یوم آزادی منان دا کوئی کارنامہ تے سر انجام دتا نہیں ساڑی حکومتا اوہ ایک کھلاڑی انچاہ کے سارا یوم آزادی دا گزارا کرن والی بے مقصد کام خدا را تو ہن خدا ہدایت دے وی اپنا اخلاق بدلو کردار بدلو اللہ دی قسم محچہ نال دل فتح نہیں ہندے دل فتح کردار نال ہندے زندگی دا سکون اخلاق نال ملدہ کردار نال ملدہ عرب دے اندر ایک عورت خنسا نامی حضر صاحب کبلوی بے رشیف ماشاءاللہ فیض یافتہ نے پڑھے فاضل عربی دے اندر تاریخ عدب عربی ساڑا ایک بہت بڑا موضوع عربی عدب دا او دے اندر ایک عدیبہ عورت دنائیں خنسا ای عورت بڑی فساہات بلاغات اور شاعرہ بڑی سی اے دے دو بھائی مر گئے جنگہ ویج اس نے انہ دے نا تے دین دے دو بھائی جوان مر جان بہن دل نو چوٹ لگ دی اس غامزہ دا بہن نے بھائیان دا مرسیہ لکھیا او مرسیہ عرب اندر اتنا درد من مرسیہ مشہورویا جا بجا پرے اجان دائے اور عام مشہورا خنسا دا مرسیہ اگر پتھرانو بھی اکل ہون دی سن دے تے رون لگ پون دی اڈہ دردناک مرسیہ اڈہ او دے اندر دردے لیکن اوہی خنسا اللہ دے بخت اچھے کی تے لمبی عمر پائی حضور دی صحابیہ بن گئی ایمان لے آئے میرے تیرے نبی تے اوہی خنسا جدا کسیدہ درد مصیبہ ترغام بچ عرب سیمپل مرسیہ اے پڑھے اجان دائے اور لوگ اس دے دادان دین دین بڑیاں بڑیاں لیکن اوہی خنسا جدو اسلام اندر آئیے جنگ قادسیہ اندر اسے خنسا دے ترہے بیٹے جوان نے حضرت خنسا دی عمر سو سال تو زیاد آئے تے بچین بلا کے آکھن لگی غور نال سنو میرے بھائیو بلا کے کہن لگی اوہ میرے بیٹے ہو میں بوڑی بیاں میں نابی نابی میری عمر سو سال تو اب آگوے میں تا ڈی خدمت دی لوڑے پر میں اج اپنی خدمت تو رسول اللہ دی خدمت نو ترجی دین جاؤ کل اللہ دی شہید ہو جاؤ تن بیٹے شہید ہو گئے میں بڑی گل سمیٹ رہے مختصر کر رہے اوہ نابی نی امی لکن دی میرے بیٹے لاش لیا ترہ دس آگیا امی ترہ بیٹے مر گئے اگر اللہ تے توقع نہ ہند مر جان دی لیکن اوہ سجد اندر گر گئی اور دعا مانگ رہی الحمد للہ اللہ جعلنی ام اللہ مولا میں بڑے گناہ کی تے نے شرک کی تے شرک یا کسی دے مر سی لکھ شکر تیرا میرے خن ساد ترہ پتر تُو دین واسطے قبول کر لئے اور میں ترہ شہید دی امی بنا دتا پھر میں کیوں نہ کم کاج زین کا زنگ اترا بوجھے چیروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جین کا شور آیا حضور آئے تو ٹوٹی جبر محکومی کی زنجیریں حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تنویریں عمد مصطفیٰ عمد مصطفیٰ عمد مصطفیٰ میرا احمد اللہ کریم فرما دین اللہ قد من اللہ ہو علی المؤمنین اللہ نے بہت بھلا انا فرمایا ایمان والے انتے جدو انہ اندر شان والا نبی بھیجیا ایمان نال پنج دیرہ والے چکوال والے دل تے ہتھ رکھے ضمیر دیا واز نا دس ایسے نبی دا آونا ایسان ہے کہ کوئی نہ کرنا بارے بست رہتے سکون ہے سکون 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 ہے سکون ہور چیز انتلاش کر رہے ہیں میرے کریم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد رب نے انسان اس تو فرمایا میرا نبی انسان بدلن آیا انہان دا انداز حیات بدلن آیا تو اسے سنے اوہ مکہ چو بچیاں اغبا کر دن حرام کعبہ چو بندے تھی بچی اغبا ہوئی اتنے اوہ لوگ حیاء اور شرم تو آرین لیکن میرے تیرے کریم آقاد غلام نائے سالبہ فرمایا جا فلام بندن بلالیا سالبہ شام تک واپس نہیں آیا حضور نے پوچھیا سالبہ نہیں آیا کسے فارسین اگلے دن بھیجیا اس سمت دے پہاڑا انتلاش کرو سالبہ مل جائے گا سالبہ نہیں ملیا ایک چرواہ بکریاں چراریا اچھے ایس قد کاٹ دا ایس رنگ دا ایس روپ دا کوئی لڑکا ویکھی میں ویکھی تے نہیں پر جس لڑکن روڑ دے پہے ہو کوئی اس کہ اپنے جرم دی معافی مانگ رہا اگر سالبہ تے پہاڑا ویچ حضرت عمر سمجھ گئے رات ہوئی سالبہ نکلے اور جوانی اج اسی تے سمجھیا نا جوانی ایش کرو چنگا موبائل ہوئے مو منگا موٹر سائیکل تلے ہوئے امیر بچہ تے والد دی گردن تے پاؤں رکھ کے بہترین گاڑی دی چابی منگے گا وائے ناکامی مطا کارمان جاتا رہا کارمان کے دل سے عیسی سے زیان جاتا رہا سکون زندگی کمنا چیزیں تلاش کر رہے ہو پھر بے حیاء ان کا نوالٹ کرنا بے حیاء پروگرام فیس بک تے شیئر کرنے لائک کرنے عام کرنا ای اج ساڑے نوجوانہ دی زندگی اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن میرے دوست رات ہو ہی سالبہ نکلے اللہ دی بار گائج زاریاں کر کے انہی دوام کرنے لگ پیا حضرت عمر نے فرمایا سالبہ چل رسول اللہ بلا رہنے سالبہ دی چیف نکلی کہیں لگا عمر میں حضور کو نہ لے جاؤ میں حضور کو نکلے آ راستے وچ خجور جرم ٹندر اکہ عورت غسل کر رہی سی میرا اراد تی نی سی اتفاق نظر بیگ گئی دن ننگ بدن تے پہ گئی میں ڈر رہ میں کس مون نال حضور سال بابلا شرمندہ بنا نادم بنا پریشان مسجد نویج پہنچے نے فجر دی نماز ہو رہی ایمان نہ سوچو کیسی نماز امام آمنہ دلال نے مقتدی صحابہ کرام تنوں مبارک شخصیات پہنچی ہیں سرکار نماز پلا رہے نے اور حضور قیامت دیا آجات تلا اجسان قیامت یاد نہیں اجسان پتہ نہیں ایسا عمل جواب رب دینا ای آیات حضور پڑھ رہے نے جن اندر ذکر آیا کہ انسان اللہ دی بارگاچ اپنے عمل جواب دینا ہوئے گا دوستان اگرامی قدر انہ آیات حضور پہنچے سال با غشی کھا کے بے ہوش ہو گئے نماز مکمل ہوئی حضرت عمر کی تی آقا سال با آت گئن حالت غیر سرکار سنبھل گئے جوان بے حیائی اندر بھی زندگی دیا عرضی لذتہ اٹھان والا جوان آئے ویکھے جیڑا جوان جبا حیاء ہوئے اور نکی جی غلقی شرمندہ ہوئے آمنہ دلال کیکن قدر کردینے حضور نے کرم بھی یاد کردی تیس سالبہ دسار اٹھا کے گود نبوت وچ رکھ اور ہاتھ پھیر رہنے شفقت کر رہنے رحم اللہ یا سالبہ اے میرے سالبہ اللہ تیری بخشش کرے غام نہ کر میں دعا کر گا اللہ تن بخش دے گا سالبہ اپنا سار آگ کیا سالبہ حضور کرم کردینے گود دی بھی سار رکھ دین تن سار گرا لینا سالبہ چیخ بولے عمر میں ڈانٹ نہیں میں شرم آن دی میرا سار پلی تے میرے نبی دی گود پاکے میں داغ دار نہیں کرنا چاندہ اتنا شرمندہ سالبہ ویا چیخ نکلی جان رب دے حوالے حضور نے جنازہ اس حال وچ پڑھ آیا حضور پاؤں دا پورا قدم لگا نہیں رہے زمین تے پنجے دے بال حضور جنازے تک پہنچے نے فرمایا لوگو میرے سال باد آیا توبہ اتنا رب نو پسند آیا رب نے اتنے نوری بھیج جن میں قدم رکھنڈی جگہ نہیں سی مل رہی زین کا زنگ اترا بوجھے چیروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کشور آیا ہر برائی کو دیا دیس نکال کس نے کر دیا مشرق مغرب میں اجال کس نے آدمیت کو نئی روش پہ ڈالا کس نے ڈگمگ آتے ہوئے انسان کو سنبھالا او انسان جڑا انسانیت ان رشت کے ملائکہ بنان واسطہ آمنہ دلال آئے ضمیر تے سوال لے کہ جا میں حضور دی آمد دنال اپنی آپ کے اندر کوئی تبدیل نہیں کر رہے ہیں اگر ربیو الول دی پہل ان بھی بے نماز آس آج بھی بے نماز آن کے ملاد چلے سرف تبرک تبرک دنیا دار تیرے نال زیادہ چیزیں کھا رہے ہیں اصل اے چیزیں اور اے تبدیلیاں جی میں ذکر کیتی بس آخری گلہ میں کلام کلوز کر رہے ہیں اے